عباسف زرداری عباسف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہم سب جانتے ہیں اب یہ سنیں اس نے اس نے ساٹھ ملین ڈالر جو ہوتا ہے تیرہ عرب روپیہ تیرہ عرب روپیہ اس نے سوچلنڈ میں رکھا ہوا تھا مشرف کی حکومت نے جب پتا چلا تو مشرف کی حکومت نے قانونی کاروائی کی اور وہ جو پیسہ تھا وہ قانونی کاروائی کے بعد وہ پاکستان پانا تھا لیکن جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کو دونوں کو انارو دے دیا اور ماف کر دیا جبکہ جنرل مشرف کا پیسہ ہی نہیں تھا ماف کرنے کے لیے میری طرح کے لوگوں نے شور مچایا کہ کیسے اب ماف کر سکتے ہیں پیسہ تو قوم کا تھا تو تیرہ عرب روپیہ ان کا ماف ہوا اب یہ زرداری ڈر گیا اس نے ایمبیسٹر کو بجھوایا برطانیہ سے ایمبیسٹر کو سوچلنڈ بجھوایا یہ تب پریزیڈنٹ تھا اور اس نے وہ سارے ثبوت خراب ختم کیے ذرا یہ دیکھیں یہ سوچلنڈ میں ہے یہ انتہائی خفیہ اور پریسرہ ڈراما جنیوہ میں اس وقت منظر احام پر آیا جب پیر کو صبح نو بجے واجد شمس الحسن اور نیٹ کے سینئر اہلکار جانشور ملک جنیوہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی کار میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر پہنچے ذرائع کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل کئی گھنٹوں تک پاکستانی ہائی کمیشنر اور نیٹ کے اہلکار کو یہ دستابعزات دینے سے منع کرتے رہے کیونکہ ان دستابعزات کو پاکستانی سفارت خانے کے جانب سے کوئی بازابتہ طور پر وصول نہیں کر رہا تھا ایناروں کے بعد یہ کیس بند کر دیے گئے تھے مگر اب ایناروں کے خاتمے کے بعد اس بات کے مضبوط شواہد تھے کہ سوئیس کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں اور یہ شواہد پاکستان کی آلہ شخصیت کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں پتلاہات کے مطابق جنیوہ میں حکومت پاکستان کے سابق وکیل جیک پی سے مقدمات کے اصل ثبوت واپس مانگے گئے جس پر وکیل نے یہ کہہ کر ثبوت واپس کا میسے انکار کر دیا کہ پاکستان کی ایک آلہ شخصیت ان مقدمات میں ملزم ہے تو یہ ہے جب یہ ایناروں ملا برطانیہ سے زرداری نے ایمبیسٹر کو بیجا تب یہ صدر تھا وہ جنیوہ گیا اس نے سارے ثبوت جو آپ دیکھ رہے تھے سارے ثبوت اٹھا کے اور تیرہ عرب روپیہ جو قوم کا چھوڑی ہوا ہوا تھا وہ سارے ثبوت ختم کر دیئے